السلام علیکم ڈی ایسٹوڈینٹ آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر ہے انٹیلیجنس جو کہ ڈیویلٹمنٹل سائیکالوجی کا یونٹ نمبر ٹویل ہے تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم یہ ایکسپلین کریں گے کہ انٹیلیجنس کیا ہوتا ہے کیا کسی پرسن کی انٹیلیجنس کو ہم میر کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے اگر ہم میر کر سکتے تو اس کے لیے کون سے ٹیسٹ یوز ہوتے ہیں جس کے تروں ہم ایک پرسن کی انٹیلیجنس کرتے ہیں اور ہمارے پاس ان ٹیسٹ کی کون کون سے کریکٹریسٹکس ہیں اور ایڈ دین ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کون سے سکیل یوز ہوتے ہیں جس کے تروں ہم انٹیلیجنس سا ٹیسٹ کرتے ہیں جس کے تروں ہم انٹیلیجنس کو دسٹریبیوٹ کرتے ہیں اس سکیل پر ہم کمپیر کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کون کون سے سکیل ہے انٹیلیجنس کے تو اب ہم دیفنیشن پر لیتے ہیں human انٹیلیجنس is a mental quality that consists of the ability to learn from experience adapt to new situation and use knowledge to manipulate one's environment کہ ہمارے پاس human انٹیلیجنس کہیں کہ یہ ایک mental quality ہے یہ capability ہے آپ کے mental کی صحیح یہ آپ کی جو ہے ذہانت ہوتی ہے کہ آپ اپنے experience سے کتنا سیکھتے ہیں آپ حالات سے کتنا سیکھتے ہیں آپ different situation میں کس طرح خود کو adapt کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو آپ کے پاس knowledge ہے آپ اس کو کس طرح use کر سکتے ہیں کہ آپ environment کو manipulate کر لے تو اگر کسی person کی یہ ability یہ quality high ہے تو وہ ہمارے پاس high intelligent person ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاس کوئی person business میں intelligent ہے تو کیا ہوگا کہ اس کو نئے نئے طریقے آتے ہیں وہ اس کا ذہن کام کرتے ہیں وہ نئے نئے طریقے ڈونتا ہیں سنگے وہ investment کرتا ہے اس کے پاس بڑے سے پیسے آتے ہیں تو یہ کہیں یہ اس کی quality ہے جو naturally اللہ نے اس کو دی ہوتی ہے لہٰذا intelligence something mental quality جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے انسان میں آتی ہے اور ہمارے پاس intelligence کو ہم improve بھی کر سکتے ہیں جو کہ آنے والی سلائیڈ میں میں پھر آپ کو explainer کراکی دوں گا اب ہمارے پاس type of intelligence test کون کون سے use ہوتے ہیں اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے بنٹ سائمن سکیل پھر اس پہ ایک ٹیسٹ بھی ہے کہ the first intelligence test 1900 developed by الفرد بنٹ کی first intelligence test کہ کسی پرسن کی intelligence کو ہم ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں یہ first test کس نے propose کیا یا مارے پاس الفرد بنٹ نے تو یہ آپ mpc کی اس کے لے یاد رکھ لے identify children who needed special education دیکھو جب ہم کسی بچے کی intelligence test لے لیتے اس کو ہم identify پھر اس کے بعد intelligence لینے کے بعد پھر ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس میں کون کونسی quality ہے پھر اس کے مطابق ہم کیا کریں گے اس کے لیے special education provide کریں گے یا اس کے لیے specific field جہے وہ select کریں گے تو ہمارے پاس intelligence test کیا کرتا ہے اس سے ہم یہ identify کر لیتے ہیں کہ اس person بچے کو کس type education کی ضرورت ہے he made concept of mental age بیلڈ سیمن نے کہہ کیا اس نے mental age کا concept لے کر آیا دیکھو ہمارے پاس دو طرح کا age ہوتا ہے ایک normal age جو ہم کہتے ہیں یہ 10 سال کا ہو گیا 12 سال کا ہو گیا 13 سال کا ہو گیا اسی کہتے ہیں chronological age دوسرا ہمارے پاس mental age mental age یہ کہ جب آپ کے پاس ایک normal انسان ہے اور وہ 10 سال کا ہیں تو اس کا mental جو capability mental quality وہ اس کی کتنی ہے یہ اس کا mental age کہہ لاتا ہے تو پھر ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ کہ ایک standard ہم رہ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 سال کا بچہ ہوگا یا 15 سال کا بچہ ہوگا تو اس کا mental age اس کا mental capability اتنی ہوگی تو ایک standard ہم بنا لیتے ہیں پھر اس کے ساتھ کہہ کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ اس نارمل بچوں کا جو ہے کہہ کرتے ہیں mental age compare کرتے ہیں mental quality compare کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس mental age آ جاتا ہے a child who scored the same as the average child of a given age on a standardized test had that mental age اور کیا ہوتے ہیں کہ ایک standard test پہ جو ہے ایک standard age ہم نے لیو ہوتی ہے ایک standard quality ہم نے لیو ہوتی ہے standard intelligence ہمارے پاس ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں بچوں کا intelligence check کرتے ہیں compare کرتے ہیں اور اگر mental capability آپ کی اس کے برابر ہوئی تو mental age آپ کا اس standard کے برابر ہو جائے گا اگر اس سے کم ہی تو آپ کا اس سے کم ہوگا اگر اس سے زیادہ ہیں تو آپ کی intelligence اس سے زیادہ ہوگی اور آنے والے دو سلائڈ میں پھر میں آپ کو وہ scale بھی دکھا دوں گا اب ہمارے پاس distant forward binard scale binard scale کہتا کہ lowest term 1916 to 1972 modified and developed some new item of binard scale جو binard scale تھا اس میں انہوں نے کچھ modification کر لی لویس ٹرمن نے he express the relationship between mental age and chronological age as a single number called intelligence question دیکھو جو ہمارے پاس کہتا binard تھا اس نے صرف mental age کا concept لے کر آیا تھا لیکن جو لویس ٹرمن تھا اس نے کہہ کیا اس نے relationship بنایا mental age اور chronological age کے درمیان اور اس سے name دیا IQ مطلب intelligence question تو intelligence question آپ اکثر دیکھتے ہو اس کا IQ level اتنا ہے اس کا IQ level اتنا ہے تو وہ معیر کرتے ہیں اس طریقے سے کہ mental age divided by اس کا chronological age multiplied by hundred تو اس سے ہمارے پاس ایک بچے کا کیا آ جاتا ہے اس سے ہمارے پاس ایک بچے کا IQ level آ جاتا ہے تو اب یہ ہمارے پاس پھر range ہے کہ لویس ٹرمن نائنٹین سکسٹین گیو دی average score on an IQ test is hundred majority of people have i score between 85 and 115 تو کیا کیا ان نے کہ اس نے کہا کہ ہمارے پاس normal جو age ہے وہ کتنا ہے IQ test پہ on average score وہ hundred ہے جو normal ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں majority of لوگیں ان کا IQ score کتنے 85 اور one hundred fifteen کے درمیان میں ہوتا ہے وہ اس range کے درمیان میں اگر آپ کے پاس کسی پرسن کا IQ score آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پرسن کا کیا ہے IQ level normal ہے average ہے ہمارے پاس اچھا اب اگر ہمارے پاس کسی پرسن کا IQ score 1 سے 24 تک آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ profound mental disability اس سے mental disability ہے major اس کے بعد اگر 25 to 39 آتا ہے تو severe mental disability 40 to 54 آتا ہے تو moderate mental disability 55 to 69 آتا ہے تو mild mental disability اور جو ہمارے پاس ایوریچ انٹیلیجنس سے وہ 85 سے لے کے one hundred fourteen تک اور اس کے بعد جتنا بھی بڑھتا ہے تو وہ ہمارے پاس above average moderate gifted highly gifted means وہ highly intelligent لوگ پہر ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ جن کا ایوریچ سے بھی ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے لہٰذا یہ values آپ mcqs کے لئے یاد رکھ لیں اس سے اکثر ایک mcqs لازمی آتا ہے کہ آپ کو دیا گیا ہوگا کہ ہمارے پاس IQ score اتنا ہے تو اس پرسن کا کیا وہ mental disability کے ساتھ ہے یا moderate gifted ہے وہ average intelligence کے ساتھ ہے وہ exceptionally gifted ہے اس سے نیچے دیکھو اس سے نیچے جتنے بھی ہیں اس کا IQ level انتہائی زیادہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس highly intelligent لوگ ہوتے ہیں تو یہ آپ mcqs کے لئے اس لائٹ کو یاد رکھ لیں اب ہمارے پاس performance test ہوتا ہے performance test جس کا اس کے نیم سے ظاہر ہے کہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ performance test is intelligence test that minimize the use of language اس میں پرسن کو کوئی کسی چیز کی performance کا کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے کوئی ہمارے پاس practical چیز perform کرے کوئی practical skills وغیرہ اس سے perform کیا جاتا ہے لہٰذا اس میں language کا use کم ہوتا ہے مطلب اس سے answer question نہیں کیے جاتے اور اس کی performance دیکھی جاتی ہے اس کے بعد culture fair test culture fair test intelligence test that eliminate culture by us by minimizing skill and value that vary from one culture to another دیکھو ہم جب different test لیتے ہیں different لوگوں سے تو culture fair test ان test کو کہتے ہیں کہ اس میں ایسی چیزیں پہنچی جاتی ہیں جو کہ تمام culture میں same ہوتی ہے جو تمام culture اس پہ متفق ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ ایک چیز جو ہے وہ ایک different groups والوں کو جو ہے اس سے test لے لیکن اس میں different لوگوں کو اس culture سے کے مطابق acceptable ہو different کو acceptable نہ ہو جس طرح میں اگر میں آپ کو example دوں کوئی بھی test ہو رہا ہے اس میں آپ پوچھ رہے کہ گائے کی گوشٹ میں کون سے protein ہوتے ہیں اور گائے کا گوشٹ ہم کیوں کہتے ہیں اگر اس طرح کے question آپ کسی ہندو سے پوچھیں گے تو وہ جو ہے وہ اس culture کے مطابق نہیں ہے تو ہم نے culture fair test وہ test ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس وہ question پوچھی جاتی ہیں جو کہ تمام culture میں same ہوتی ہے تمام culture میں acceptable ہوتی ہے اب ہمارے پاس psychological test کون کون سے ہے سب سے پہلے test کیا ہوتا ہے measurement device or technique used to quantify behavior or aid in understanding and prediction of behavior کہ ہمارے پاس وہ measurement device وہ measurement technique یا وہ measurement scale جس کے through ہم کسی پرسن کی behavior کو معیر کرتے ہیں کسی پرسن کی behavior کو ہم understand اور predict کرتے ہیں تو اس طریقے کی measurement devices اور technique کو ہم کہہ کہتے ہیں test کہتے ہیں اس کے بعد psychological test کیا ہوتا ہے a set of item design to measure characteristics of human being that be relevant to behavior لیکن اگر psychological test کی بات آ جاتی ہیں تو something related to your mind something related to your behavior something related to your abilities تو psychological test وہ test ہوتے ہیں کہ جس میں ہم کسی پرسن کی اس کی کیا اس کی behavior چیک کرتے ہیں اس کے mind کی capability چیک کرتے ہیں اس کے mind efficiency چیک کرتے ہیں behavior ہمارے پاس دو طریقے کے behavior ہوتے ہیں یہ بھی mcqs کی یاد رکھ لیں ایک ہوتا ہے overt behavior ایک ہوتا ہے covered behavior جو overt behavior ہوتا ہے اس کا مطلب observable behavior کہ ایسا behavior جسے اور لوگ بھی observe کر سکتے ہیں جو اور لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کی behavior کو کس طرح کہ آپ جو ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ ہنس تے تو لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں کہ آپ سے بات کیا آپ ہنس رہے ہیں اس طریقے سے آپ کا غصہ ہو گیا اس طرح کچھ behavior جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں وہ آپ کے overt ہوتے ہیں observeable ہوتے ہیں کچھ ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں covert ہوتے ہیں take place within an individual یہ ایسے behavior ہیں جو آپ کے mind میں چلتے ہیں جس طرح آپ different type of anxiety ہیں different type of stress وغیرہ ہیں different type of آپ کے ذہن میں کچھ باتیں وغیرہ چلتی ہیں آپ کا اپنا کوئی behavior ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ tension لیتے ہیں یا کوئی عام tension کی بات پہ آپ tension نہیں لیتے ہیں آپ کی کوئی capability ہے اس طرح coping mechanism وغیرہ تو آپ کے ایسے behavior جو صرف آپ کو پتہ ہوتے ہیں جو within your individual اندر ہوتے ہیں وہ covert behavior کہلاتے ہیں اس کے بعد scale relate transcore and attest to some defined theoretical or experimental distribution دیکھو scale کسی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک scale ہوتا ہے یہاں پہ انہوں نے لیتا ہوا ہے کہ یہ جو pain scale ہمارے پاس ہوتا ہے pain scale اس میں کیلی کہ ہوا ہے 1,2,3,4 پھر ہم کہتے ہیں 2,2,3 تک یہ ہمارے پاس mild pain پھر اس سے 3 سے 5 یا 7 تک ہمارے پاس سیوئر pain اس طریقے سے scale ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کوئی standard digit ہوتا ہے standard number ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنی ویلیوں کو compare کرتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس standard states کے جتنی بھی نزدیک ہم ہوں گے اتنا ہمارے پاس اتنی ویلی ہوگی کہ دیکھو یہ آپ لوگ FEC میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جو weight measurement کیلئے extended انہوں نے لیا تھا اس طریقے سے ہمارے پاس temperature کیلئے extended ہے ترمومیٹر دیکھ ترمومیٹر پر digitally کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کہیں scale ہے ترمومیٹر آپ دیتے ہیں temperature اس سے آپ کو temperature کا پتہ چلتا ہے تو کیوں کیونکہ اس میں standard digitally کی ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہیں کہ اگر 303 سے اوپر credit میں آپ کے پاس وہ mercury آئے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ hyperthermia مصدب آپ کو fever ہے تو اس scale اسے کہتے ہیں اب ہمارے پاس یہ achievement test achievement اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو حاصل کر لیتے ہیں جب آپ کسی چیز کو اچیو کر لیتے ہیں اسے کہتے ہیں achievement اب یہ achievement بھی ہم test کرتے ہیں کہ کسی پرسن میں کتنی achievement ہے any test that measure the accomplishment of an individual after a period of training and learning آپ نے کوئی learning کی کوئی training کی اس کے بعد آپ سے test لیا جاتا ہے کہ آپ نے کتنا achieve کیا اس طریقے سے کہ ہمارے پاس annual exams ہوتے ہیں normal exams ہوتے ہیں تو exam کیا ہے وہ آپ کا achievement test ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو کلاسیز کے دوران آپ نے جو پڑھائیں کہ آیا وہ آپ سیکھا ہیں یا نہیں سیکھا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس achievement test ہوتا ہے the type of ability test describe what a person has learnt to do through through and and again کیا ہے کہ ہمارے پاس achievement test یہ ہے کہ آپ کتنا سیکھ چکے ہیں تو یہ ہمارے پاس different type of achievement test ہے تو اس کے main دو types ہیں کہ ایک teacher made test اور دوسرا ہمارے پاس standardized test ہے جو standard level پہ use ہوتے ہیں پھر teacher made test پھر ہمارے پاس three types کے آجاتے ہیں ایک آجاتے ہیں practical کوئی کھرائے جاتا ہے کوئی experiment اس سے کھرائے جاتی ہے کوئی skill اس سے کھرائے جاتا ہے یا تو ہمارے پاس oral ہوتا ہے کہ اس سے کوئی چیزیں پوچھی جاتی ہے کوئی question پوچھے جاتے ہیں اس سے interview لیا جاتا ہے اور تیسرا جو ہمارے پاس وہ ہے written تو written میں پھر ہمارے پاس یا تو ایسے type اس سے کوئی ایسے لکھوائی جاتی ہے یا اس سے short question لکھوائی جاتے ہیں یا کوئی objective types ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کہیں achievement test کے teacher made test پھر teacher made پھر ہمارے پاس three types written oral practical پھر written میں ہمارے پاس یا تو اس سے ایسے لکھی جاتی جائے گی یا کوئی short answer یا کوئی question mcq اور یہ ہمارے پاس اکثر ہمارے exams میں ہوتا ہے لیکن جو ہمارے پاس standardized test ہے اس میں کون کون سے آتے ہیں اس میں ہمارے پاس first آتا ہے aptitude test دوسرا attitude test تیسرا intelligence test fourth ہمارے پاس interest test اور fifth ہمارے پاس personality test اس کو ایک کر کے ہم آگے کیا کریں گے explain کریں گے first ہمارے پاس attitude test attitude test our personal attitude and belief system powerfully influence our daily lives these tests will help you see how your values translate into behavior and shape your emotional responses تو یہ test ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے attitude اس کو measure کرتے ہیں کیونکہ ہمارے attitude وہ ہمارے daily activities کو daily basis جو ہمارے behaviors ہوتے ہیں جو ہمارے emotional response ہوتے ہیں اس کو کہہ کرتے ہیں اس کو translate کرتے ہیں تو یہ test کہہ کرتے ہیں یہ ہمارے attitude کو measure کرتا ہے adventure question test assertiveness test attention to detail test dominance test gender role for male and female test تو یہ تمام test ہمارے پاس کون سے attitude test ہیں جس میں ایک پرسن کا attitude دیکھا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا attitude اس کی behavior responses وغیرہ پر depender کرتا ہے اس کے بعد interest test interest test جیسے کی name سے زائر ہے اس سے interest دیکھا جاتا ہے کہ an interest involuntary is a self-assessment tool used in career planning that assists one's like and dislike of a variety of activity objects and types of persons interest test ایسا ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کہیں inventory test ہے جس میں self-assessment tool ہے جس میں آپ دیکھیں گے مجھے میں کس field میں مجھے interest ہے کس چیز میں میرا interest ہے کس میں میرا نہیں ہے اس کے طرح ہم کسی person کے interest دیکھتے ہیں مطلب اسے کوئی questionnaire وغیرہ دیا جاتا ہے اس سے دیکھا جاتا ہے جس سے different question وغیرہ اس میں پوچھے گئے ہوتے ہیں اور اس سے یہ جوہے نوٹ کیا جاتا ہے کہ اس person کا interest کیا ہے اس کا interest جوہے وہ test کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس personality test personality جیسے کہ name سے ظاہری اس میں ہم person کی personality دیکھتے ہیں تو personality ہمارے پاس objective personality test بھی ہوتا ہے that presents specific stimuli and ask for specific responses یہ ایک ہمارے پاس objective personality test ہوتا ہے کہ اسے کوئی false true false بتائے جاتے ہیں یا کوئی question لکھے جاتے ہیں yes or no اور وہ directly آپ کو بتائے اور اس کے طرح کہہیں کہ اس کے طرح specific response اس سے پوچھتے ہیں اور اس سے آپ کو اس person کے personality کا پتہ چلتا ہے کہ مطلب اس کے like dislike کیا ہے اس کے behaviors کیا ہے اس کے attitude وغیرہ کیا ہے اس کے mission کیا ہے اس کے بعد projective personality test projective personality test present more ambiguous stimuli and ask for less specific response اس میں جو stimuli دی جاتی ہے وہ ambiguous complicated stimuli دی جاتی ہے اور response اس سے less specific مانگا جاتا ہے کس طرح کہ آپ کسی person کو انگ وغیرہ دیں اسے کہیں کہ آپ اس پہ کوئی کوئی driving وغیرہ کر لیں اس طرح کے ساتھ ہمارے پاس different picture وغیرہ آپ اس سے بناتے ہیں تو وہ کہہ کرتا ہے یا آپ اس کو دیتے ہیں کوئی ink وغیرہ دیتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی مردی سے اس سے جو بنانا چاہے وہ بنا لیں تو اس طریقے جو ہمارے پاس test ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں projective personality test اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس aptitude test aptitude test کہا ہے it is the natural capacity of an individual to acquire competence or skill through training کہ aptitude test میں اصل ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم ایک person کی capability دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے حد تک achievement کر سکتا ہے اس میں کتنی چیزوں کی capability ہے کہ اگر وہ future میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ future میں ڈاکٹر بن سکتا ہے نہیں بن سکتا یا ہمارے پاس کوئی انیئر بن سکتا نہیں بن سکتا تو اس طرح جب ہم کسی پرسن کی ability دیکھیں کہ ability to learn something تو وہ ہمارے پاس aptitude test میں آتا ہے individual who have the ability to learn to play the piano are said to have a natural aptitude for this activity اگر کوئی پرسن پیانو وغیرہ وہ کر سکتے ہیں یا کوئی ڈانس وغیرہ کر سکتے ہیں یا اس طرح کوئی اور بھی اس طرح کی capability ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس پرسن میں ایک natural aptitude ہے اس کام کے لئے aptitude test are structured systematic way of evaluating how people perform on different tasks کہ different tasks لوگ کس طرح perform کرتے ہیں اس کا attitude لوگوں کا کیا ہوتا ہے ان کی behavior کیا ہوتا ہے response کیا ہوتا ہے جب آپ یہ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں aptitude test they mostly consist of multiple choice questions and are administered under exam condition اس میں multiple choice questions اس میں ہوتے ہیں mcqs وغیر ہوتے ہیں اور یہ آپ کیا کرتے ہیں under exam condition میں آپ اس طرح پوچھیں کہ ایک پرسن کی ability کیا ہے کہ وہ کس طریقے question وہ حل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس کے different question آپ پوچھیں اور پھر آپ کو پتا چل جاتا ہے اس کی capabilities کا اس کی abilities کا اب ہمارے پاس آ جاتا ہے types aptitude aptitude test میں ہمارے پاس numerical aptitude جس طرح mathematical test verbal test بھی ہوتے ہیں کہ آپ verbal ان سے کچھ پوچھتے ہیں کچھ question وغیرہ کرتے ہیں وہ آپ کو answer دیتے ہیں non-verbal ریٹر فارم وغیرہ میں ہو mechanical بھی ہوتے ہیں اور missionarless aptitude test بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے کوئی practice وہ perform کر لے moment کوئی skill آپ کے پاس perform کرنے یا کوئی musical instrument وغیرہ آپ اس سے play کریں تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے آپ کسی person کی aptitude test لے سکتے ہیں آپ کسی person کی ability جو ہے اس کو measure کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس theories of multiple intelligence multiple intelligence کی theories کیا ہے کہ Howard Gardner psychologist proposed that all people are born with 8 intelligence ایک تیوری ہے intelligence کے بارے میں Howard Gardner کی ایک تیوری ہے کہ انہوں نے 1983 میں بیچ کی کہ ہمارے پاس تمام individual جب وہ پیدا ہوتے ہیں ان میں 8 طریقے کی کیا ہوتے ہیں intelligence ہوتے ہیں 8 intelligence لوگوں میں ہوتی ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں اور he suggest that idea of multiple intelligence مطلب ہر person multiple intelligence کا مالک ہوتا ہے اس میں تقریباً 8 intelligence جو ہے intelligence ہوتے ہیں اور یہ آپ mcqs کے لئے یاد رکھ لیں first linguistic oral intelligence وہ ہمارے پاس ہر person کو oral intelligence ہوتے ہیں جس طریقے سے جو ہمارے پاس لوگ کوئی singing کرتا ہے کوئی اچھی طریقے سے speech دے سکتا ہے کوئی جو ہے صحیح سے talking کر سکتا ہے ریڈنگ وغیرہ تو ہر person میں یہ capability ہوتی ہے دوسرا ہمارے پاس logical mathematical intelligence ہوتی ہے لوگ mathematical intelligence ہر person میں ہوتی ہے کہ وہ calculation کر سکتا ہے صحیح ہے وہ ہمارے پاس جو ہے different mathematical question numerical question وغیرہ جو کہہ کرتا ہے solve کر سکتا ہے کچھ لوگوں میں musical intelligence ہوتی ہے کہہ کرتے ہیں کہ وہ music play سکتے ہیں وہ singing کر سکتے ہیں اس کے بعد special intelligence special intelligence کہہ ہے کہ photographic کرنا کوئی driving وغیرہ کرنا space میں کوئی چیزیں بنانا 3D وغیرہ اس طرح کوئی picture وغیرہ بنانا drawing کرنا تو یہ ہمارے پاس کہہ ہے یہ special intelligence میں آتا ہے کچھ لوگوں میں ہمارے پاس bodily kinesthetic ہوتے ہیں bodily kinesthetic in intelligence کسی کہتے ہیں کہ آپ اپنے باڈی کو different pose میں moment دے سکتے ہیں رننگ ہو گیا dancing ہو گیا yoga ہو گیا different type of exercise وغیرہ تو یہ ہمارے پاس کس میں آتا ہے یہ body kinesthetic intelligence میں آ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس inter personal inter personal کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ترویوں کو کس طرح جانتے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ کس طرح behave کرتے ہیں لوگوں کو آپ کس طرح response دیتے ہیں یہ inter personal intelligence کہلاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے intra personal intra personal something related to you آپ کو جو capability ہے آپ میں جو چیز یاد کرنے کی abilities ہے آپ کو skills perform کرنے کی جو آپ کی ability یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے intra personal اور last ہمارے پاس آتا ہے nature کہ آپ nature کو کس طرح لیتے ہیں آپ environment کو کس طرح manipulate کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس eight types intelligence ہے اور ہاورڈ گارڈنر جو کہ psychology انہوں نے اپنی تیاری میں پیش کیے ہیں کہ ہمارے پاس ایک person multiple intelligence کے ساتھ آتا ہے کچھ لوگوں میں ایک دو intelligence ہوں گے کچھ میں تین ہوں گے کچھ میں چار ہوں گے کئی میں دو ہوں گے تین ہوں گے تو different intelligence کے ساتھ ہمارے پاس multiple intelligence کے ساتھ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کوئی person اگر singing صحیح سے نہیں کر سکتا یا musical وہ نہیں ہے تو اس میں پھر careability ہوگی body kinesthetic ہوگی وہ کوئی dancing وغیرہ کرے گا اگر کسی میں یہ نہیں ہے تو کوئی linguistic یا logical ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس ہر person multiple intelligence کے ساتھ ہوتا ہے اب یہ intelligence test ہے کہ intelligence test are psychological test that are designed to measure a variety of mental functions such as reasoning, comprehension and judgment ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ intelligence test میں اس طریقے کی question کیے جاتے ہیں جس میں reasoning involved ہوتی ہے comprehension ہوتی ہے judgment ہوتی ہے اس میں ہم person کی capability judge کرتے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے ایک picture دیا ہوا ہے کہ اس میں کتنے animals ہیں تو اس میں آپ کے intelligence چیک کرتے ہیں تو اس میں آپ خود بتائیں کتنے animals ہیں اس میں six ہیں یہ ہمارے پاس ایک elephant ہو گیا دوسرا یہ ہمارے پاس horse ہو گیا یہاں پہ ہمارے پاس کوئی goat type ہے یہ ہمارے پاس cat ہے چھوٹا پھر rat ہمارے پاس آتا ہے یہاں پہ چھمپینزی ہے تو یہ ٹوٹا کتنے یہ ٹوٹا six animal ہیں تو اس طریقے سے ہمارے پاس intelligence test ہوتے ہیں جو آپ کی care کرتے ہیں جو آپ کی ability capability کو وہ دیکھتے ہیں آپ کی response کو دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا active minded ہیں آپ کا mind کتنا کھام کر رہا ہے اس کے بعد can we increase our intelligence کہ کیا ہم اپنی intelligence کو increase کر سکتے اس کو improve کر سکتے deep thinking سے کہ اگر ہم کسی چیز پر deep thinking کریں اس کو ہر پہلو سے ہم study کریں good reasoning through learning from past experience and practice in four processes ہمارے پاس جو ہے technique ہے اس کے طرح ہم اپنے intelligence کو increase کر سکتے ہیں اپنے ذہانت کو increase کرتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی person کہ اس کا mind اتنا clear نہیں ہے مطلب وہ mind کے حوالے سے وہ ہمارے پاس اتنا intelligent نہیں ہے لیکن وہ کیا کرتا ہیں وہ practice وغیرہ زیادہ کرتا ہیں ایک چیز پر تو پھر کیا ہو جاتے ہیں وہ ہمارے پاس intelligent ہو جاتا ہے ان کی intelligence increase ہو جاتی ہے لہٰذا یہ وہ procedure ہیں جس کے through intelligence increase ہو سکتا ہے آپ MCQs کے لئے ان کو یاد کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس اب measurement of intelligence it is developed by David Wessler in 1955 first it is known as Wessler Wessler Belvo intelligence scale WBIS کے نام سے پہلے تھا after some time اس میں کچھ changes وہی سے کہا Wessler adult intelligence scale it is designed to measure intelligence in adult and older adolescent اس میں جو adult اور older person اس کے intelligence test کیا جاتا تھا it is currently in its 4th edition اور آج قد اس کا 4th edition چل رہا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ یہ ہمارے پاس کہ adult اور older جو ہم intelligence معیر کرتے ہیں اس کے لئے یہ test ہوتے ہیں first ہمارے پاس verbal comprehension دوسرا perceptual reasoning تیسرا working memory and 4th ہمارے پاس processing speed ہم adult اور older person ہم intelligence کو چیک کرتے ہیں اس کے perceptual reasoning ہم چیک کرتے ہیں یا working memory ہم اس کا چیک کرتے ہیں یا اس کا processing speed ہم چیک کرتے ہیں تو دیکھو یہ ہمارے پاس وہ test ہے کہ full scale IQ میں ہمارے پاس دو test ایک verbal دوسرا ہمارے پاس کیا ہے performance پھر verbal میں ہمارے پاس verbal comprehension آ جاتے ہیں اور working memory comprehension میں vocabulary similarities information comprehension وغیرہ working memory میں arithmetic digital کوئی سپین یا letter number یا کوئی sequencing کسی چیز کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ اس چیز کو sequence دیں تو اس کے طرح ہم intelligence test کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس performance میں ہے اس میں perceptual اور processing speed index ہے پھر اس perceptual میں ہمارے پاس picture completion اس کو ہم کوئی block وغیرہ دے دیتے ہیں جیس طرح ہمارے پاس یہاں پہ دیکھو جیس طرح ہم یہاں پہ اس کو کوئی block وغیرہ دیتے ہیں کوئی اسے کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو sequence دیں اس طریقے سے ہمارے پاس کسی چیز کی arrangement کا ہم اسے کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ test ہے جو ہم کیا کرتے ہیں جو older اور adult لوگوں میں intelligence معیر کرنے کیلئے چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس characteristics of test جو معیرمین test ہے تو اس کے کیا characteristics ہونی چاہیے objectivity ان میں ہونی چاہیے reliability ویلیڈیٹی ہونی چاہیے nerves and practicality یہ تمام وہ character ہیں جو آپ intelligence test میں آپ کے ہونے چاہیے اگر یہ نہ ہو وہ intelligence test آپ کا اچھا نہیں ہوگا لہٰذا آپ ایم سیکیوز کیلئے یاد رکھ لیں اور اب ہی ہم explain کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہونی چاہیے کون کون سے objectivity the test should be free from subjective judgment regarding ability skill knowledge trait or potentiality to be معیر and evaluated آپ جو بھی معیر کرنا چاہتے ہیں وہ ایسا ہو جو معیرابل ہو جس کو آپ محسوس کریں جس کو آپ clarify کریں اس کو number میں لگ سکیں اور اس کی پھر آپ measurement کریں اور evaluation کر سکیں دوسرا آپ کے پاس reliable ہونا چاہیے دوسرا آپ کو محسوس کریں محسوس کریں جس کو آپ محسوس کریں ریلیابلیٹی ریلیابلیٹی کسی کہتے ہیں ریلیابلیٹی اس سے کہتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ آپ نے بنایا ابھی دس لوگوں سے آپ نے وہ ٹیسٹ اس پہ پرفارم کیا کل آپ نے پرفارم کیا پرسو آپ نے پرفارم کیا جتنی دفعہ بھی آپ وہ ٹیسٹ پرفارم کریں گے اس ٹیسٹ کا جو ڈیزلٹ آپ وہ آپ کا پاس سیم آئے گا تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ جو آپ کا method ہے وہ کہیں وہ reliable ہے اس پہ کہیں اس پہ پھر لوگ یقین رکھیں گے صحیح ہے کیوں ریلیابلیٹی اس سے کہتے ہیں کہ ایک instrument آپ کے پاس ہر ٹائم ایک ریڈنگ دے مطلب یہ کہ ایک instrument ہے ایک چیز سے میں وزن لے رہا ہوں اپنا آج میرا وزن سکسٹی ہے کل میں نے لیا سکسٹی ہے پرسو میں نے لیا سکسٹی ہے تو یہ کہیں یہ reliable ہے ایسا نہیں کہ آج میں نے لیا تو اس نے مجھے سکسٹی بتایا کل میں نے لیا تو ففٹی فائف اس نے بتایا پھر تو اتنی difference تو یہ weight میں نہیں آتی تو یہ مطلب ہوتے ہیں اس device میں لہٰذا اگر ٹیسٹ کا آپ کے پاس ریزلٹ سیم آئے سیم پیپل میں کئی دنوں میں ریپیٹیشن کے ساتھ بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ reliable ہے اس کے بعد validity it refer to the extent to which the test measure what it tend to measure اس validity سے کہتے ہیں کہ جو ٹیسٹ آپ نے جس چیز کی میئرمنٹ کے لئے بنایا ہے اگر exactly وہ اس چیز کو میئر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ valid ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں نامز تو نامز refer to the average performance of representative sample on a given test it gives a picture of average standard of a particular sample in a particular aspect کہ آپ کے پاس جو ٹیسٹ ہے جو sample اس پہ آپ کے representative sample کا average کا اگر performance آ جائے پھر اسے کہتے ہیں نامز it gives a picture of numbers are the standard score developed by a person دیکھو نامز ہمارے پاس standard score ہوتے ہیں جس طریقے سے ہمارے پاس 37 degree تیمپریٹ یہ مین لائن ہے اس سے اگر increase آپ کا ہوتا ہے مطلب آپ ہائپر تر میں اگر اس کے comparable آتا ہے تو یہ پھر ہمارے پاس نامز کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ نے ایک fix نمبر لیا ہوا ہے آپ کا fix standard نمبر ہے جس کے comparable اگر آپ کا result آتا ہے average performance ہوتے ہیں تو یہ نامز ہیں تو آپ اس طرح کی test وغیرہ جو ہے وہ provide کریں تاکہ آپ کے پاس result میں پھر last difference نہ ہو تاکہ آپ پھر اس کا average لے سکیں اور last ہمارے پاس کیا ہے practibility کہ آپ کا جو بھی test ہو وہ practical ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی hypothetical numbers آپ نے لی ہوئے ایسا نہیں ہونے چاہئے آپ کا جو بھی test ہوگا وہ practical ہوگا اس کے آپ کے پاس اس طرح کی result آئیں گے کہ آپ اس کو society پہ اس کے لوگوں پہ وہاں کے environment میں آپ practice وہ test کریں گے تو یہ آپ کے پاس تمام measurement test characteristics جو کہ آپ کے پاس measurement test میں ہونے چاہئے ok thank you